وزیر آزم شہباز شریف کچھ دیر میں کراچی پہنچیں گے مزار قائد پر حاضری اتحادی جماعتوں اور تاجروں سے ملاقات شیڈیول وزیر آزم کو کراچی کی مجموعی صورتحال اور جاری منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کا تین روزہ دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے وزیر آلہ اور گورنر سن نے رخصت کیا موزز مہمان نے کراچی میں مصروف دن گزارا وزیر آلہ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں بولے دنیا کی کوئی تاکت پاکستان اور ایران کے تاریخی تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتی تجارتی تعلقات دونوں ممالک کے بہترین مفاد میں ہیں صدر ابراہیم رئیسی نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی گورنر سن نے موزز مہمان کو جامع کراچی کی جانب سے ڈاکٹر ریٹ کی اعزازی ڈگری تھی ابراہیم رئیسی مزار قائد پر حاضر ہوئے فاتح خانی کی بانی پاکستان کو خراجی عقیدت پیش کیا ایران کے ساتھ اجارتی موہدوں پر غور کرنے والوں کو امریکہ کی وارننگ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمال ویدانت پٹیل کا کہنا ہے ایران سے موہدے پر ممکنہ پابندیاں لگ سکتی ہیں پاکستانی حکومت اپنی خارجہ پالسی کے مطابق ایران کے ساتھ معاملہ دیکھ سکتی ہے لکی مروت میں شادی کی تقریب کے دوران دو گروپوں میں لڑائی پائرنگ سے دو رہگیروں سمیت چھ افراد جامحاق ایک شدید زخمی پلس کے مطابق واقعہ دشمنی پر پیش آیا جس میں احسان اور امران گروپ ملوث ہے سیکیارٹی فورسز کا بلوچستان کی علاقے پشین میں آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد حلاق ایک افغان دہشتگرد گرفتار اسلحہ اور گولہ بارود برامت بکھر کے قریب سی ٹی جی کے ساتھ مقابلے میں دو دہشتگرد مارے گئے سپریم کورٹ میں سیویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کل ادم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سمات آج ہوگی جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا چھے رکنی لارچر بینچ سمات کرے گا گزشتہ سمات اور فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دی گئی تھی عدالت نے ایٹانی جنرل سے فیصلوں سے متعلق ریپورٹ طلب کر رکھی ہے کراچی کے علاقے کلفٹن میں تیز افتار گاڑی فٹ پاک پر سوئے لوگوں پر چڑ دوڑی شہ افراد زخمی عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب دو گاڑیوں میں ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا لاش جناس پتال منتقی پنجاب حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو موڈل گھروں کی تعمیر اور مہانہ اقساط پر بریفنگ منصوبہ لاہور سمیت پانچ بڑے شہروں میں پانچ سو انیس کنال ارازی پر بنے گا بلوچستان میں آج سے بارشوں کا نیا سپل آئے گا پی ٹی ایم اے نے الٹ جاری کر دیا وزیر اعلیٰ کی متعلقہ محکموں کو الٹ رہنے کے ہدایت پنجاب میں آندھی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان اور چاند گلابی ہو گیا زمین سے فاصلہ کم ہونے کے بعد چاند کا رنگ تبدیل پاکستان سمیہ دنیا کے مختلف حصوں میں خوبصورت نظارہ دیکھا گیا پینک مون پاکستانی وقت کے مطابق صبح چار بچ کر انچانس منٹ پر نظر آیا موسیقی